کون بنے گا وزیراعظم؟ شریف کی جانب سے رقین کیلئے ناشتے کا احتمام انتقاب کی مواقع پر ایوان میں آج بھی احتجاج قیم کا یہ جو وزیراعظم بنیں گے اس کی کوئی لیگل پیشت نہیں ہوگی یہ چالی ووٹ سے جو ہے نا ایک چالی وزیراعظم نہیں اسمبلی کو چالی نہیں کہہ رہے اسمبلی کو چالی نہیں کہہ رہے یہ اتپاس رہے نہیں استعمال کرتا لیکن یہ ضرور ہے کہ لیجٹیمیٹ نہیں کر رہے دیموکریٹک پروسس میں سے ان کے لیے جگہ کھلا نہیں چھوڑا اگر ہمیں ہمارا منڈیٹ نہیں دیں گے تو نہ یہ اسمبلی چلے گی اور نہ یہ حکومت چلے گی پی ٹی آئی حمایت کی آفتہ سنی اتحاد کانسل کا آج قومی اسمبلی کے جلاس میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ بیرشتر گوھر کہتے ہیں کہ اسمبلی میں رہ کر مقابلہ کریں گے وزیراعظم کے انتقاب کا بوائیکارٹ نہیں کریں گے اصد قیسر نے کہا کہ جالی ووٹ سے جالی وزیراعظم بنے گا آمیڈ ڈوگر کہتے ہیں کہ جب تک چھینہ گایا منڈیٹ واپس نہیں ملتا تب تک ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رضا نے کہا کہ آج بھی حکمت اعملی وہی ہوگی جو گدشتہ دو دنوں سے ہے ایک پارٹی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے میں نہ مانو ہم جہاں جیت جائیں وہاں تو جیت ہے اور جہاں ہار جائیں وہاں پہ جو ہے وہ ہار نہیں ہے تو اس طرح تو سیاست میں پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں شاید ایسا موڑ نہیں آیا پاکستان کی اکثریتی جماعتیں جو ہیں ان کا وزیراعظم بننے جا رہا ہے اللہ کرے یہ پاکستان کے لیے بہتر حالات لائے ملک میں مہگائی کی کمیوں بہت مشکل حالات ہیں میں یہ سمجھتی ہوں جو وقت بتتمیزی میں اعتجاج میں گالم کلوج میں زائع کرنے اس سے بہتر ہے کہ وہ عوام کی خدمت میں سرک کیا ایک پارٹی میں نہ مانو کی رٹ لگائے ہوئے ہیں سروے میں لوگوں نے کہا ہے کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں شفاف انتقابات ہوئے کیے پی میں ستر فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ دھانلی ہوئی لیگی رہنمہ حنیف اباسی کا مخالفین کو جواب کہا کہ شہباز شریف کو وزیر آزم کے دو سو ووٹ پڑھیں گے مریم اورنگزیر نے کہا کہ ترقی کا جو سفر دوزار اٹھارہ میں رک گیا تھا پھر سے شروع ہوگا شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا اب میشت کو استحکام دیں گے جی ای آئی کے وزیر آزم کے انتقاب سے لا تعلقی کے اعلان کے باوجود نور عالم خان کی پارلیمنٹ آمد وجہ پوچھنے پر بولے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے اجلاس شروع نہیں ہوا اپنے کام سے آئے ہیں اس آگڈا رانہ تنویر اور ایسن اقبال کی اجاز الحق سے ملاقات اجاز الحق کہتے ہیں کہ سنی تحاد کانسل نے ابھی تک اپنے امیدوار کیلئے ووٹ نہیں مانگا جس نے ووٹ مانگا ہے اسے ہی ووٹ دیں گے ایمکو ایم کا بھی شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان عمر ایوب صاحب آپ اس وقت ایک ریاستی جبر کے خلاف بات کر رہے ہیں رگنگ کے خلاف بات کرنے اور جیموکریسی کی بات کرنے لیکن آپ کے جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے پاکستان میں پہلی رگنگ کی محترمہ فاطمہ جنہ کے خلاف جمہوریت کی بسات لپیڈی آپ کے والد صاحب نے ان کے جلسے پہ فائر بھی کیا تو کیا آپ جب آپ جیموکریسی کے ایک محسر آواز بھلند کر رہے ہیں تو آپ اپنے اس جو آپ کے بزرگوں کے عمال تھے اس پہ کوئی شرمندہ ہیں یا کوئی معافی مانگیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹوریکل ٹریکٹ بلکل ازالت ہے پاکستان کی اسوی ذرا صحیح پڑھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے زیادہ نے مارسلہ نہیں لگایا تھا عمر ایوب صاحب فاطمہ جنہ کو قدار کس نے قرار دیا تھا وزارت عظمہ کی امیدوار عمر ایوب سے صحافی کے چپتے ہوئے سوالات عمر ایوب یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ آپ کے پاس درست تھقائق نہیں ہے مل بھر میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی نئی لہر چل پڑی چلاس اور کوہستان میں رات گئے مسلدھار بارش لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ قرار کرم دوسرے روز بھی بند دیر بالہ شہر اور بالائی علاقوں میں چوتھے روز بھی برف باری لواری ٹرنل ٹرافک کیلئے آرزی طور پر بند پارا چنار اور زلہ کرم کے مختلف علاقوں میں گدرشتہ تین روز سے وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کچھے مکانات کو نقصان سوات میں گرچ چمک کے ساتھ مسلدھار بارش مری میں دو روز سے جاری بارش کے بعد برف باری پاک پتن اور قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش اور یالہ باری سردھوان کے باعث کراچی میں ٹھنڈ بڑھ گئی شہر کے بعض حصوں میں صبح صویرے درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پانچ سے ساتھ مارچ تک ملک میں شدید بارشوں کے ایک اور سپیل کی وارننگ جاری کر دی خیبر پختونکا کے زلہ خیبر میں چھت گرنے سے ہی کہ خاندان کے چھے افراد جام بھاک مرنے والوں میں چار بچے اور دو خواتین شامل گدشتہ تین روز سے جاری بارشوں کے باعث مکان بوسیدہ ہو گیا تھا خیبر پختونکا میں حالیہ بارش و سمواد کی تعداد تئیس ہو گئی سمہانی آزاد کشمیر میں برساتی نالے میں کار بہ گئی خاتون کی لاش نکال لی گئی چار افراد کو بچا لیا گیا بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا معامولات زندگی بری طرح متاثر کوئٹا، زیارت، مستونگ اور پشین کے بیشتر علاقوں میں سوئی گیس کے فرہامی بھی معتل ہو گئی کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ اور قلات میں منفی ساتھ ریکارڈ کیا گیا چمن، کل عبداللہ، کل سیف اللہ، زیارت، پشین اور قلات میں بھی سردی لوٹ آئی گوادر میں توفانی بارشوں کے بعد گلی محلو اور سکولوں سے پانی کی نکاسی اب تک نہیں ہو سکی کئی علاقوں میں لوگ پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور امداد کی بھی منتظر دہی علاقوں میں ریسکیو اور امدادی ٹیمیں نہ پہنچ سکیں ملکی صدارت کے حدے کے لیے آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی میں مقابلہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار پشتون خواہ ملی امامی پارٹی کے سربرہ محمود خان اچکزئی کو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی تحت کانسل کی حمایت حاصل آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد صدر این پی خیبر پختون کا ایمل ولی خان کا آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان ترجمان این پی زاہد خان پارٹی کے فیصلے صلاح علم محمود اچکزئی نے مولانا فضل الرحمن سے صدارتی انتخاب میں ووٹ مانگ لیا مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے نو مارچ کو صدارتی الیکشن کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسیملیو میں پولنگ ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ صدارتی انتخاب سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی رہنمائی امکیم پاکستان فاروق سلطار کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی اگر بات چیت کرنا چاہے گی تو دروازے کھلے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ آئینی ترمیمی بل سے عوام کو براہ راست اختیارات ملیں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن علی امین گنڈاپور پی ٹی آئے خیبر پختنخواہ کے بلا مقابلہ صدر منتخب صوبائی الیکشن کمیشنر قاضی انور ایڈوکیٹ نے سنگل پینل کا اعلان کر دیا پی ٹی آئے بلوچ سسان کے انٹرا پارٹی انتخابات میں تین پینلز حصہ لے رہے ہیں ڈاکٹر منیر بلوچ، داؤد شاہ اور امین جوگزائی صدارتی عوضے کے لیے امیدوار گیارہ ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالیں گے مقامی ہال میں پولنگ سے پہت تین بجے تک جاری رہے گی پی ٹی آئے رہنما عالم کاکرڈ کے مطابق بلوچ سسان کے انٹرا پارٹی انتخاب میں عبدالحکیم ترین ایڈوکیٹ کو پریزائیڈنگ افسر مقرر کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ این سیشن کوٹس اسلامباد نے صحافی اور وی لوگر اصد علی تور کو چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے کے کیس میں مزید تین روز کے جسمانی ریمانٹ پر ایف آئیے کی تحویل میں دے دیا ایف آئیے نے اصد تور کے مزید نو دن کے جسمانی ریمانٹ کی استعدا کی تھی دوران سمات اصد تور روسترم پر آگئے کہا کہ وہ نہ تو موبائل فون دیں گے اور نہ ہی اپنے ذرائع بتائیں گے انہوں نے بھوک ہرتال کی ہوئی ہے کمرہ عدالت میں موجود صحافی نصد علی تور کی بھوک ہرتال ختم کروا راولپنڈی کے اڈیالا جیل میں جھگڑے کے دوران زخمی ہونے والا ایک اور قیدی تین روز بعد چل بسا پانچ روز قبل اڈیالا جیل میں ذہنی مریضوں کے سیل میں قیدیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا ایسے نامی ذہنی مریض نے اڈیالا جیل میں 28 فروری کو ساتھی قیدیوں پر اینٹو سے حملہ کر دیا تھا چین کی بھارت کی جانب سے پاکستان کا تجارتی سامان قبض ملینی کے مزمر چینی بزارت خارجہ کی سامان سے مطالق پاکستانی موقف کی تزدیق کہا کہ تجارتی سامان سے مطالق بھارتی دعوے غلط ہیں سامان ایک چینی کمپنی نے بنایا ہے اور اس کا استعمال دفاع مقاصد کے لیے نہیں ہو سکتا سامان برامدی کنٹرول کے تابع نہیں ہے اس سے قبل پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے پاکستان کی تجارتی سامان کو قبضے میں لینے کے بھارتی اقدام کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سادہ سی کمرشل لیت مشین کا معاملہ ہے مطالقہ ادارہ پاکستان میں آٹو موبیل سنت کو پرزے فرام کرتا ہے تجارتی سامان مطالقہ دستاوزات کے ساتھ شفاف بینکنگ چینلز کے ذریعے لائے جا رہا تھا ایسی کاروائیاں بین اور اقوامی اصولوں کی خلاف ورزیاں ہیں اسرائیل اور حماس کے آج براہراس مذاکرات کا امکان قاہرہ میں فریقین جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادے کی ڈیل پر بات کریں گے امریکی اہتدار کا کہنے کہ اسرائیل چھے ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز پر آمادہ ہے غزہ کے علاقوں دیر البلہ اور جبالیہ پر اسرائیل کے فضائی حملے سترہ فلسینی شہید ہو گئے غزائی قلت سے اب تک دم توڑنے والے بچوں کی تعداد دس ہو گئے امریکہ کے دارالحکومت واشنٹن ڈی سی میں بھارتی سفارت کانے کے سامنے سکھوں کا مظاہرہ موڈی حکومت کو کسانوں کا قاتل قرار دے دیا خالستان بنانے کے حق میں نہ آرہے موسیقی